ایم جی نیوز محضوروں کی ویبن ماموں کو لے کر انٹرک نے نکالی ہنکار ریلی کونگریس کے پردیش اور دھیاکش ڈاکٹر اجے کمار کر رہے تھے ریلی کا نیت ردور وہ مزدیک کو دھیان میں رکھتے ہوئے میڈیٹرینہ ہسپٹل جمشت پور نے دس مارس سے شروع کیا مہلاؤں کے لیے فری میڈکل چکپ کیا اب خبر وستار سے جمشت پور میں سنٹرل گلدوارہ پروندھک کمیٹی میں پردھان پدھ کے چناؤں کو لے کر ہو رہے ویواد کو ختم کرنے کے لیے راج کے مکہ منفی رگوبرداس نے زلے کے اپایوک تعمیت کمار سے اچھے سطریعے جانچ کرنے کا دیش دیا ہے جمشت پور کے دورے پر آئے راج کے مکہ منفی رگوبرداس آج لاتحار میں بھادی جنتہ پارٹی کی پرمندلی بیٹھک میں بھاگ لینے کے لیے سناری ائرپورٹ سے گارڈ آف آنر لینے کے بعد روانہ ہوئے روانہ ہونے سے پہلے ائرپورٹ پر راج کے مکہ منفی رگوبرداس نے زلے کے اپایوک تعمیت کمار سے سنٹرل گلدوارہ پروندھک کمیٹی میں پردھان پدھ کے چناؤں کو لے کر ہو رہے ویواد کو جانچ کر ختم کرنے کا دیش دیا آپ کو بتا دے کہ پشلے دنوں سنٹرل گلدوارہ پروندھک کمیٹی میں پردھان پدھ کے چناؤں کو لے کر تین امیدواروں نے اپنا نامنگ کر درش کیا تھا سکروٹینی میں چناؤں پدھادی کاری دوارہ دو لوگوں کا نام کاٹ کر ہرمندر سنگھ مندے کو نربی روت پردھان گھوشت کر دیا گیا تھا مگر ویپکش کے دوارہ سنٹرل گلدوارہ پروندھک کمیٹی ساکشی سٹید مکھے کاریلے کے باہر دھرنا پردرشہ نے وہ مامرن آنشن کیے جانے کو لے کر راج کے مکھے منتری کے دوارہ اچیستر یہ جانچ کی آدیش دیئے گئے ہیں اس سمبن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے زلے کے اپایوک تمیت کمان نے کہا کہ جلد ہی جانچ کر رپورٹ ماننی مکھے منتری کو دے دی جائے گی اور اس ماملے کا نٹھارہ کر دیا جائے گا سنٹرل گلدوارہ پروندھن سمیتی کے پردھان کو لے کر کے چل رہا ہے ویباد کے ماملے میں جلہ پر شاہ سنگھ دوارہ ایک کمیٹی بنا کر کے پورے ماملے کی نصبہ شروع سے جانچ کرائی جائے گی اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو بھی چین کی پرکڑیا ہے اس میں ان کے جو چین پرکڑیا کے جو سنبیدھان ہے ان کا کشتر تک انپالنس ونشت ہوا ہے اس کو لے کر کے جلہ پر شاہ سنگھ کو کمیٹی بنا کر کے جانچ پولی کرے گی جمشت پور کے گراجٹ کالیش فار وومنز میں چھاتراؤں نے انٹر کی پرکشا کے لیے ایڈمیٹ کارڈ کو لے کر جم کر ہنگامہ کیا اور آگمدا کرنے کی دھمکی دی ساتھ ہی گھنٹو کالیش کے پراشاریا کو بندھک بنایا جانے کے بعد چھاتراؤں کو پرکشا دینے کی انومتی دی گئی جھاکر شکشا ویبھا کے دوارہ پورے رواج میں انٹر کی پرکشا آج سے پرارم ہو گئی ہے اسی کرم میں ساتھچے سیدھ گراجٹ کالیش فار وومنز کی سولہ چھاتراؤں کو ایڈمیٹ کار نہیں ملنے سے چھاتراؤں ایڈم ان کے اویبھا کو دوارہ کالیش پرکشا میں چم کر ہنگامہ کیا گیا کالیش کی پراشاریا ڈاکٹر اوشا شکلا کو چھاتراؤں نے گھنٹو بندھک بنا کر رکھا ہنگامہ ہوتے دیکھ چھاترسن کے نیتاؤں کے دوارہ ہستکشب کر ماملے کو شاند کرانے کا پریاز کیا گیا اس اندر میں کالیش کی پراشاریا ڈاکٹر اوشا شکلا کے دوارہ اسٹھائی ایڈمیٹ کارڈ نرگت کیا گیا ہے اس سمبن میں ڈاکٹر اوشا شکلا نے کہا کہ ہم لوگوں کے دوارہ چھاتراؤں کے فارم کو چھارکن ایک ایڈمیٹ کاؤنسل کو بھیجا گیا تھا کسی کارل ورش چھاتراؤں کا ایڈمیٹ کارڈ نہیں آیا ہے ہم لوگوں کے دوارہ کوشش کی جا رہی ہے مگر ایک ایڈمیٹ کاؤنسل کے دوارہ کسی طرح کی پہل نہیں کی گئی چھاتراؤں کا ایک سال برباد ہوتے دیکھ ہم لوگوں کی طرف سے ایکزام میں بیٹھنے کی انمتی انہیں دے دی گئی ہے یہ چھے بچے ہیں جن کا کی جو ویشای والا جو پارم تھا مائے ریجسٹریشن ان لوگوں کا ہے ہم لوگ کے پاس اور کاؤنسل میں ریجسٹرڈ بھی ہے لیکن ان لوگوں کا فارم وہاں نہیں پہنچا ایسا ہم لوگوں کو پتا چلا ان لوگوں کے باب پاس آنے ان لوگوں کا ایڈمیٹ کارڈ نہیں ہے اور اس کے بعد ہم نے پرنک تھی سبسٹیٹوٹ فارم ہی جا اس پر ویچار کر رہے تھے اور ابھی تو کوئی پوزیٹیف کبر آسا اور اس لئے ان لوگوں کا ایڈمیٹ کارڈ نبتہ نہیں ہوا ہے ایڈی وہاں سے کوئی پوزیٹیف کبر آ جاتی ہے تو وہ الیکٹرانی کے لئے آج کل ملتا ہے تو تو رنگ کو لوگ پر ویٹ کریں گے تو تو رنگ ایڈمیٹ کارڈ کی آنے آج ان چھے ہو بچوں ایک میں چھے میں سے کچھ کی آج پریش کچھ نیشہ میریان سب بھی آج پریشہ چھے ہو کی پریشہ آج ہے یہ چھے ہو لڑکیں جو یہاں پستک تھیں ان کی پریشہ آج ہے ان کی پہلی پریشہ ہے آج اور اگر جو پریکٹیکل میں ہوں گی تو پریکٹیکل پریشہ ہوں گی وہی سمبن میں اپنی پرتکریہ اوڈرکت کرتے ہوئے پیڑھت چھاتراؤں نے کہا کہ پچھلے ایک ماہ سے ہم لوگوں کے دوارہ پترہ چار کے مادھیم سے کالش کو عبت کر آیا جا رہا تھا مگر کالش کی اداسنتہ کے قارن ہم لوگوں کا ایڈمیٹ کارڈ نہیں آیا ہم لوگوں نے اپنا فارم سمیے پر ہی جمع کروایا تھا مگر آج ہمارے بھوش کے ساتھ کالش کے دوارہ کھلوار کی آج جا رہا ہے تو ہم آدمدہ کرنے پر ویوش ہو جا رہے تھے کالش کی ہم لوگ پہلے سارا ٹائم کی پرچکے ہر کچھ کر چکے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگ کی کالش کے پرنسپ ایڈمیٹ کارڈ نہیں سمیٹ کی ہے اور جب ایڈمیٹ کارڈ ملا اسی ٹائم ہم میم کو انفارمیشن دے کہ میم پر ایڈمیٹ کارڈ نہیں آیا ہے تو بھی میم اس پر کوئی ریسپانس نہیں کہ بولی کہ ٹھیک ہے مگوا دیں گے مگوا دیں گے ہم ڈیلی کالش زورتے گئے ایک ہی بات ہوتی نہیں مگوا دیں گے خاص تاریک کے دن ہم تو دن بھر کال کیے لیکن ہم کال ریسیب نہیں کیا پھر چھے کو بھی کال کیا ساتھ کے دن ہم کال جا رہا ہے تو میرے پر کیا مول رہی ہے شیکنڈ تم آگے سال اگزام دےنا یا سپریمنٹری دے دینا اور اسے دن ہم کال سیل کر جائے کال سیل کر جائے کال سیل کر جلائے ہم لوگوں کا کون جمع نہیں کی جائے کال سیل کر رہا یہی بات بھو رہا کہ سارا کالکس تلسی پرنسپل دائی کیونکہ تمہارا دلوں کو کون جمع نہیں ہوا ہے تب کیا کرو جائے یہ ایجزام ہے آج ایجزام اگر انہوں کے ایجزام دینے نہیں ہوا تو ہم اس سب لڑکے یہی آتنے دکھے گئے اس کے جنگار پرنسپل ہوگی جمشت پر کے ساکشی آم بگان سے مزدوروں کی ویبھن مانگو کو لے کر انٹرک کی اور سے ہنکار ریلی کا یوچنٹ کیا گیا اس ہنکار ریلی کا نیتریف وہ کانگریس کے پردیشن جکش ڈاکٹر رجے کمار کر رہے تھے اس اوسر پر انٹرک نیتا رغنات پانڈے سہید کئی نیتا اور بھاری سنکھیا میں مزدور اپستر تھے ریلی ساکشی آم بگان میدان سے نکل کر اپایو کارلے پہنچی جہاں نیتا اور مزدوروں نے زودار پردیشن کیا ساتھی سبھی نے سرکار کے ویرود میں جم کر نارے بازی کی اس اوسر پر کانگریس پردیشن جکش ڈاکٹر رجے کمار نے راجے سرکار پر ایڈورٹائزنگ پر چار سو کروڑ روپے خرچ کی جانگاروں پر آیا ساتھی انہوں نے کہا کہ مزدوروں کی حق کی لڑائی لڑیشہ رہی ہے مزدوروں کی مانگیں پوری نہیں ہوئی تو یہ اندولن اور بھی اگر ہوگا چار سو کروڑ کے آس پاس اگر جی کا بگیاپن کا کچھا ہوا ہے چار سو کروڑ بگیاپن اپنے نام چمکانے لگے اور اگر نام چمکانا تو تو اتنے تو اچھے منس بیوٹی سلون ہے کچھ پاہ پر کام کرتا آج کا کارکنم مزدور راجونار پانڈی جی کے نیترت میں جو ہمارے مزدوروں کی مانگ ہے سمسا کے ساتھ اپن لوگ جارہے ہیں بیسی صاحب کے وہاں گیاپن سوٹنے کے لئے مانگ ہے کہ جو ہے نیترت مزدوری ملنی چاہیے سماج ایک شرقشہ یہ سائے کیا جو ہے سرقشہ جو پوری طرف سے سکر ملنی چاہیے سیفٹی کی جو ہے سرقشہ جو بھی جو ہے قانون اس کو لاغو کرنے چاہیے یہ سب جو ہے مانگے ہیں leave with pay leave with pay ملنی چاہیے ہفتے میں ایک دن چھٹی ملنی چاہیے میڈیٹرینہ ہسپٹل جمشد پور کی عرصے دس مارچ سے ورمز ڈے کو دھیان میں رکھتے بھی مہلاؤں کے لئے free health check up کیم کا یوجن کیا جا رہا ہے ایک ماہ تک اس کیم کا لاغ مہلائیں اٹھا پائیں گی میڈیٹرینہ ہسپٹل کی عرصے شہر کی مہلاؤں کے لئے خاص اپہار دیا جا رہا ہے جس کے تحت ایک ماہ تک free medical check up کیم کا یوجن میڈیٹرینہ کے اسے مہلاؤں کے لئے کیا جا رہا ہے جس کی شروعات آج سے بھی آج ایک کارکرم کا یوجن کیا گیا جس میں میڈیا سے جڑی مہلہ سمپادک پترکار تھا ایف ایم ریڈیو سے مہلہ آر جی نے مل کر free medical check up کیم کا شبھارم دریف رجوالیت کر کیا اس دوران ایم جی نیوز کی سیئی او میسیس نیلا سین گفتا ای ٹی وی سے انی امریتہ 93.5 ریڈ ایف ایم سے آج جی اسمیتہ سمیت این ایف ایم سے آج جی شامل ہوئی آج سے شروع ہو کر یہ کیام پہ ایک مہینے تک چلے گا اس سمبند میں میڈیٹرینہ ہسپٹل کے کلسٹر ہیڈ امیتاپ چیٹر جی نے ایم جی نیوز کو جانکاری دی مجھے ایک چیز یہ سمجھنا ہے کہ سپیشلی ویمنز اپنے ہیلڈ کو بہت ایجاب کرتے ہیں تو اس ہیلڈ کیمپ کے مادلے سے ہم اس کو پہلانا چاہتے ہیں کہ اگر ساری بہتا ہے تو ہم سب بستہ سکتے ہیں یہ ہسپٹل آنے سے پہلے اگر ہم ریگولر دی اپنا سیکٹر اپنا ہیلڈ کے طرح آنے تو وہ اپنے فرد فیملی کو اگر سپنسی چلا سکتے ہیں یہی میسیج پہنچانے پہلے ہم نے ایک میرہ کے لیے دیل کیا سارائی کے لاکھر سوازلے میں نبی درشک میں چانڈل ٹیم کا نرمان سور نے ریکھا بہو دیشی پریوجنا دوارہ کروایا گیا تھا وہیں ٹیم کی خدائی کے دوران راجہ وکرمادت کے کال کے کافی پراشن موٹیاں اور لیپیاں بھی خدائی میں ملی تھی جسے سہیج کر رکھنے کے لیے ویباق دوارہ تدکالنگ پرشاہ سکت وندنا ٹادیل کی پہل پر ان پراشن مورتیوں اور لیپیوں کو سہیج کر رکھنے کے لیے ڈیم کے پاس ہی ایک سنگرہالے بنایا گیا تھا یہاں قریب دو سو سبھی ادھگ مورتیاں اور لیپیوں کو سمیہ میں یہ سنگرہالے اچھی ترک رکھاؤ کے ابحاؤ میں دم توڑ رہا ہے یہاں پر اس ثابت کمچاری پچھلے ایک ماہ سے ویتن کی بات جو رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ سوڑ نے رکھا پر یوجنا کی اور سے اس سنگرہالے پر اپنا دھیان ہٹا لیے جانے سے اس سنگرہالے کی حالت جر جر ہو چکی ہے ادھر ان مورتیوں اور لیپیوں کی سرکشا کو لے کر بھی کوئی دھوس اور مکمل ویوستہ نہیں اپنائی جا رہی ہے میں چل دی یدی سرکار اس دشا میں کوئی دھوس قدم نہیں اٹھاتی ہے تو ہزاروں سال پرانی مورتیاں اور لیپیوں کا استیتو خطرے میں پڑھ سکتا ہے اور کچھ کنیل میں کچھ کڑا ہے تو اس کا ہم کچھ ملیا ہے اور اوپر میں جو دوبا چھتر گام سے کچھ لیا گیا ہے اپنی راج بکرم دیو کا آمول کا ہے دیو درگا جی ہے لچمی ہے اور برم آم جی ہے بیشنو جی راک راکھ ساری سرکار سرکار ٹھیک سے دھیان نہیں دی رہا ہے اس پڑا ہوا ہے ہم لوگ کا بیتن بھی اوی اس تیسرہ دن ہے اور اس کے دن گھر شیل مارواری ہائی سکول میں پر پرکشہ دے رہی سدھا کماری نامک چھاترہ اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی ادھر بے ہوشی کی حالت میں آنن فانن میں لاش کے لیے ستھانی نرسنگ ہوم میں اسے بھردی کروایا گیا ویسے چھاترہ کے بے ہوش ہونے کی قبر ملتے ہی پورے سکول میں افراد تفریم مچ گئی آپ کو بتا دے ہوم سائنس کی پرکشہ دے رہی چھاترہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی سنٹر کی ویسستہ کو دیکھ اور بھاوک کافی ناراض ہوئے اور بھاکو نے سنٹر کے باہر ہنگام بھی کیا فیلحال چھاترہ کا علاج ستھانی نرسنگ ہوم میں چل رہا ہے اور چھاترہ خطرے سے باہر ہے جمشیطر کا دابمان کافی بڑھ چکا ہے ایسی سٹی میں سکول میں ٹھنڈے پانے کی ضرورت ہے یہ دکھئے یہ تو ان کا اپنا بیقرگت معاملہ ہے کہ مارج ترگیت خراف ہے تو ایک جام میں آئے اور ان لوگ پر دیکھے آئے یہاں کسی سرکار دوارہ مشواروں کے لئے لائے گئے یوجنا کو راج جستر پر اتارنے کے لئے آگام دنوں میں آندولن چلائی اس کے لئے ان کے دوارہ شنیوار کو ایک بیٹھک آئیو جد کی گئی بیٹھک میں جمشت پر تتھا اسپاس کے مشوارے شامل ہوئے اس دوران انہوں نے کیندر سرکار کے دوارہ مشواروں کے لئے کئی کلیان کاری یوجنا لائی گئی ہے جس میں آواز پینے کے لئے پانی تتھا لون دینے کی ویوستہ بھی ہے لیکن راج میں یہ سوویدھائیں مشواروں کو نہیں مل رہی ہے جس سے سبھی ناراض ہے انہوں نے کہا کہ مشواروں کا حق ان اور اس بیٹھک میں ہم لوگوں نے ابھی تک جو سرکار کی رویہ ہے اور نوکر ساہ کے رویہ ہے اس پر کھیت پرکٹ کرتے ہوئے اس کا پورج اور روض کرتے ہیں سارے غیر مچواروں کو مچوارا بنایا دیا گیا ہے اور سرکار سو بیدہ پرابت کرنے کے لئے مچوارے بانتے ہیں کتنا ہی نہیں فیلال حال میں انہوں نے نگر نگم ادینیم کے طلابوں کو نگر نگم دیا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے کی اس سے کیا ہوگا تو ہمارے جو غریب لاچار بیوست مچوارے ہیں وہ ایک بندوہ مجدور کیور جا رہے انہیں مچواری یہی مانگ ہے کہ کسی طرح کا مچواروں کے عدی کرنا بند کرے اور ساتھ ہی ساتھ جو مچواروں کے لیے کندر سرکار سے لے کر رائج سرکار میں جتنی بھی اجنائی ہیں اس کو پاردرسی روپ سے لاغو کرے ویہنگم یوگ سمسطان جمشت پود تدھا سرائی گیلہ کے سنیوک تتواؤ دھان میں آگامی سترہ ایوام اٹھارہ ماش کو عدد پور کے جی پرکاش اگیان میں پانسو اکیابن کنڈی وشوشانتی ویدک مہایق کائیوجن کیا جا رہا ہے اس آشی کی جانکاری سمسطان کے سدسیوں نے اکبوار دا کے دوران دی وشوشانتی ایوام کلیان ہے تو اس کا آیوجن ویہنگم یوگ سنسطان دوارہ کیا جا رہا ہے جس میں سدگرو سپتن تردیو ایوام ویجیان دیو کے دیوی وانی کا لاغ شہر باسی اٹھا سکیں گے تو دیو سی اس آیوجن تکی کام نہ کی جائے گی واسطور بردوان مہارت ورس کے پدھان منتری نرے در مودی جنہوں نے ادھیاب کو سمجھا اور پوری دنیا میں یوگ دیو سکے روپ میں اسے منانے اور اس اور جانے کا شنکہ دیا اسی دیسہ میں چلتے ہوئے لیانگم لوگ بہت پہلے سے اس بات کو سمجھ چکا تھا اور پرچار پسار میں لگا ہوا تھا لیکن برتمان میں مودی جی کہ اس دیش کو پورا کرنے کے لیے کئی گنی ادھیت طاقت سے ادھیاب اور یوگ کا پرچار پسار کیا جا رہا ہے جمشت پر کے گوونپور علاقے میں ایک پی سی سی سڑک پچھلے تین ورشوں سے ہوا میں ہی ہے ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ورش 2015 میں سڑک کا شلانیات ضرور ہوا تھا لیکن آج تک یہاں ایک انچ بھی سڑک نہیں بن پائی ہے یہ علاقہ ہے کوونپور کے مہت اپارہ کا جہاں ایک بڑی آوادے نواز کرتی ہے ویسے شہر سے تھوڑی دور ہونے کے کارن یہاں زیادہ تر مزدور طبقے کے لوگ ہی رہتے ہیں یہاں سے مزدور شہر کے ویبن تک پی سی سی سڑک بنانے کے لئے شلان یاس ضرور کیا جا چکا تھا لیکن یہاں ایک انچ بھی سڑک آج تک نہیں بن پائی ہے یعنی آج تک یہ سڑک کیول ہوا میں ہی لٹک رہی ہے یہاں کے لوگوں کو اسی کچھ سڑک سے آوگ من کرنا پڑتا ہے جبکی عمومن یہ سڑک بننے میں کیول 15 سے 20 دنوں کا سمیں ہی لگنا چاہیے تھا اور شلان یاس ہوئے لگوک تین ورش بیٹ چکے ہیں یہاں کے ستھانی بھی اس سے پریشان ہو چکے ہیں اور زلہ پریش آسن کے اس کا کارل بھی جان نے کو چھوک ہے کاروائی نہیں ہوا ہے اس روڈ کو لے کے ہم لوگ ڈی سی ساپ سے پاس جائیں گے گیا پند دیں گے اور بات کریں گے یہ روڈ کس فنڈ سے ہوا ہے کون ٹھیکی دیش بھی دیے گئے بشتو پستیت لیمبل گیسٹ ہاؤز میں اے پی آئی پارٹی کے دوارہ آگامی لوگ سبھا اور بدھان سبھا چناؤ کو دیکھتے بھی ایک پیٹھا کا یوچن کیا گیا جس میں پارٹی کے کین ری مہا سچیو دیمان اجون سنگ تھاکور کے علاوے اکیاسے ویدھان سبھا سیجو پر اپنی امیدوار اتارنے کی تیاری کر رہی ہے رشت چار اور بڑھتے اپرات کو ختم کرنے کے لیے ہم اس چناؤ میدان میں نظر آئیں گے